موسیقی اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک فرمولہ بھی دے دیا کہ خودی کو کر بلند اتنا کے ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھیں بتا تیرے رضا کیا ہے جناب والا خودی کو اگر جسم تصور کیا جائے تو اس جسم کے اندر دوڑنے والے لہو کی گردش کی صدا بن کر میں آج وقت کے ایوانوں میں کڑا ہوں میں ہاں آج صدا حق بلند کرنے آئے ہوں اگر اس الفاظ کا جہمہ پہنے جائے تو آج کا مذہو ایک بات ہے خوبصورت مصرہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے یہ مصرہ اس بات پر غور کرواتا ہے کہ تمام دنیا اور مافیا سب اسی بنینوں انسان کے لیے تخلیق کی گئی ہے انسان نے اپنے علم کو بروئی کار لاتے ہوئے جن اور ملائکہ کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے آج کا انسان ناقابی صدخیر ہو چکا ہے وہ انسان جو غاروں میں رہنے والے ایک جنگلی حوان سے کم نہ تھا جسے دنیا کا شعور تک نہ تھا آج حقیقت میں اشرف المخلوقات کے لانے کا اتنار ہے رشک ملائکہ ہے کیونکہ وہ دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ دنیا اس کے لیے پیدا کی گئی ہے اقبال کہتے ہیں دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر جنابِ مولا مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اقبال کے ان عظیم اشعار کو خاص طور پر ہمارے نوجوان نے صحیح طرح نہیں سمجھا آج کا نوجوان جذبے کی باتیں تو بہت کر لیتا ہے مگر اس کے اندر وہ جذبہ نہیں اپنے ذہن کو تو بہت استعمال کر لیتا ہے مگر کسے فائدے کے کام کے لیے نہیں آئے آج کا نوجوان منی کی بدان پر پوشلو شیلہ کی جوان پر فضا ہوتا ہے اے میرے ہر وطن نوجوانوں کہا گئے وہ جذبہ فاروقی کہا گئے وہ جوشہ حسینی کہا گئے وہ قوت ہے کیا تجھ میں وہ جذبہ وہ دماغ نہیں تجھے عباس سے اپنے کوئی نزبت ہو نہیں سکتی تجھے عباس سے اپنے کوئی نزبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ گوادی ہم نے جو اسلاف سے مراز پائی تھی گوادی ہم نے جو اسلاف سے مراز پائی تھی سرائیہ سے زمین پر آسمانِ ہم کو دے مارا جنابِ صدر میں اپنے چکریش گئے اختتام اکبال کے ان دعائیں شارت کے ساتھ کرنا چاہوں گا دلوں کو مرکزِ محرو وفا کر دلوں کو مرکزِ محرو وفا کر حریمِ کبریا سے آشنا کر جسے نانِ جبی بخشی ہے تُو نے جسے نانِ جبی بخشی ہے تُو نے اسے بادوِ حیدر بھی عطا کر شکریہ